موسیقی 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 آجا فیر تو ہاں گئے اس کے آج چاہلے یار سین ہی ہے کہ ابھی اپنا ولوگ ایڈٹ کرتا تھا تو سوچا تھوڑی بات چیت ہوجے یار پاکستان نے ولوگ تو اپنا فل لیول کا بنا دیا تھا لیکن انٹرو رہا گیا جلدی کی وجہ سے تو بس یہ انٹرو ہی ہے تو سین ہی ہے آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یار پہلا ولوگ تھا میرا موسیقی تو ان کو چھوڑو میرا پہلا ایکسپیئیئنس چلو پھر چیک کرو اور آنو شو کے کمینشن بتانا کیسا لے گا اور اینڈ ٹائم پہ یہ مرسط سین بن گیا کہ صورت ایک رف چپل کی ضرورت پاڑی گیا گاڑی والے نے کہہ دیا کہ میں نکل آئے ہوں اور رف چپل کی ضرورت پاڑی گیا مطلب سبہ ہی نہیں مجھے لگ رہی بس یہ کہہ کہ رف چپل لے کے آنی ہے فراہ سے نکلی ہے نکلی ہے ٹائم نہیں ٹائم آگے کوئی نہیں ہے اس نے گیا دیا گاڑی سے نہیں گاڑی آگئی ہے بھج گے ٹوہا پہ ٹوہا پہ ٹوہا پہ ٹوہا پہ آگئے ہو یہ سبہ نہیں لائے رہی ٹائم پہ ٹوہا پہ آج گل پتہ نہیں کونس پکڑ 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 بھولتا نہیں سبگی پڑ آگے بھری ٹوہا پوری ٹھہا فور آگے ٹوہا پی نمی ہر چکڑ پکڑ ضرح بس ڈان کریں گے ڈان کریں گے یہ نوس آئید ہے نا بس ٹھیک ڈالو اس میں ڈالو ڈان کرو سارے پیسے اس کے یار اب یہاں پہ اور لیول کا سین ہی ہے کہ یہاں پہ ٹچی کھولنے پڑھنے دوبارہ تالے کھولنے پڑھنے ہیں اور ہمت بالکل بھی نہیں ہے اس وقت میری ٹچی کھول کے ملتا ہوں ٹچی کھول سین ہی ہے کہ گاڑی آگئی ہے دو بندے یہ کھڑے ہیں ایک کیمرا مین تو پتا ہے سین ہی ہے کہ وہ لوگ آگئی ہیں تو پھر آپ سمات مون رکھے گاڑی میں بیٹھ کے بلکہ بلکہ سین ہی ہی ہونا ہوگا کہ ائرپورٹ سے جا کے ملیں گے کیونکہ وہ بھی چیکن چیکن کرا کے سارا کچھ کرا کے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی اندھر رہے تو کچھ نظر نہیں آنا وہاں پہنچ کے بھی جتنا راشتہ ہونے آپ لوگوں تو پتا ہی ہے تو پھر جو ہے ائرپورٹ پہ جا کے اندر لاؤنج میں جا کے انشاءاللہ وہیں پہ بلک بنا ہوں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی اوک کا یار یہ لیول یہ لیول کا ویو دیکھ کے یہ دیکھ کے پتا تو سب کو لگ گیا کہ اس وقت میں کہاں پہ کھڑا ٹھیک ہے کہاں پہ میں نے کہا تھا کہ ملیں گے لہور ائرپورٹ پہ تو کہاں سے یہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں نہ ہو سکتا وہ تمہج رہے ہو نا چھے میں پتا ہوں سینگ کیا ہوا ہم لوگ جب پہنچیں نا وہاں پہ تو میں سوچا تھا اندر جا کے لاؤنج میں جا کے لہور ائرپورٹ پہ بورڈنگ پاسیاس لے کے سارا کچھ فارک ہو کے پھر بلوگ بنا لوں گا تو پھر اس کے بعد یہیں دخوہ بنایں گے پارٹ تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہوگا کہ جب ہمارا سارا کچھ سارا کچھ کر کے ہم فائنل آخری سٹر پہ پہنچیں جہاں پہ اپنے گیٹ کے سامنے آگے بیٹھیں تو وہاں پہ کال شروع ہوگی اچھا ہم نے بورڈنگ پاس نکالنے کے لئے فائل کھولی ہے تو اندر میری اور امی کے مطلب میرا دخوہ سے آگے والا بورڈنگ پاس کوئی نہیں ہے اور امی کا بورڈنگ پاس گئے اچھا دو بورڈنگ پاس ہیں دو گائے میں اچھا وہاں پہ اتنا مسئلہ بنا سارے لوگ چلے گے پورا وہاں سے ہمارے اریا خالی ہو گیا صرف ہم لوگ دو بیٹھے ہوئے اور ادھر رولا پڑا ہوئے لوگوں کو بھی جلدی آئے ہیں جلدی آئے ہیں صرف آپ لوگ رہے گئیں یہ وہ پھر ان کے جو فضول مسئلہ ہوتے ہیں پھر وہ فضول باتیں کرنا ہیں اچھا پھر ادھر اگر میں ولوگ بناتا تو بس پھر انہوں نے کال کی سارے کاؤنٹر سوے کہ یہاں پہ دیکھیں رہ گیا تو وہ شکر ہے انہوں نے ری پرنٹ والا مسئلہ نہیں پڑھا تو وہ پھر کہہ سے دوبارہ سارا جانا پڑھنا آپ لوگوں کو خیر وہ ہمیں کاؤنٹر پہ مل گئے تو سین یہ بنا کے پھر وہاں سے نکلیں جہازیں بیٹھے ہیں وہ آپ لوگوں کو سین پتائے وہاں جا کے آف ہو جاتا یار پہلے تو ادھر بہت راشت ہوتا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ جو کہتے ہیں وہ سین ہے نا شور شور بہت ہوتا اس میں آواز بلکل بھی نہیں ریکارڈ ہوتی اپنی خیر ادھر رہا بھی تھا اس لئے اتنا کچھ خاص نہیں لیکن سیٹیں لیبل کی مل گئی تھی شیشے والی اب یہ ہے کہ آپ دو ہاں ائرپورٹ پہنچیں تو اس کا یہی ہے کہ ہمارا ہم پتہ نہیں کتنے بجے پہنچیں لیکن سات بجے میں پتہ چلنا ہمارا کون سا گیٹ اور نوج ہماری فلائٹ ہے تو یہ دن کے فلائٹ آئی اس میں میں پوری کوشش کروں گا بلوگ بنانے کی جہاز میں تو یہ میں ایسے بتا رہا ہوں کہ شاید تھوڑا سا وایس اوور ہو آگے کیونکہ جہاز میں بالکل بلکل باز نہیں آتی تو کھانا شانا اور یہ اور اس کے میں تھوڑا سا ضرور نہ ہوں گا ابھی دیکھتے ہیں کیا سین ہے سات بجے ہمیں پتہ چلنا ہے گیٹ کا ابھی دیکھتے ہیں بہت لیبل کا ائرپورٹ ہے مطلب میں جتنا بتاؤں اتنا کام ہے اور کامرے میں تو جو ریکارڈ کروں گا نا جو بھی میں بتاؤں سچی بتاؤں آپ لوگ مطلب نہیں دیکھ سکتے لیبل کا ائرپورٹ ہے یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو یہاں سے مطلب ہم باہر نکلیں گے پھر دیکھنا ہے آپ لوگ انہیں چلو چلتے ہیں یہاں پہ سینی ہے کہ ہم آئے تھے دیکھنے کے لئے تو یہاں پہ ابھی بھی یہی آرہا ہے کہ سات بجے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے گیٹ کون سا تو ابھی یہاں پہ آنے کا خائدہ نہیں ہے لیکن جب ہی چیز دکھانے لگنا ہے آئے 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 لیبل یار مطلب یار ایک لیبل ہوتا ہے نا اس سے زیادہ میں مطلب کیا بتاؤں مطلب ویڈیو میں دیکھ رہا ہوگا کہ کس کو یہ بندہ لیبل کہہ رہا ہے یہ پودے ہوتے لگا دیں اس کو لیبل کہہ رہا ہے نہیں یار ادھر جاتا ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لیبل ہے یار یہ بس یہاں پہ آگئے ہیں اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے بس مطلب کے لیبل یہ مطلب میں اور کیا ہی لفاظ بولوں لیبل کے بجائے بہت زیادہ طریفیں ہوگی ہیں بس ٹھیک ہے تم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا ہے بس زیادہ نہیں یہ بندہ اوپر آگیا اس نے آگے پھر ویڈیڈ لیڈ کروانی ہے ابھی کوئی پتا نہیں ہے کہ گیٹ وہاں نیچے کا آگیا پھر دونے لگنی ہے وہاں اوپر کا آگیا پھر دونے لگنی ہے اچھا پتا نہیں شاید وہاں کا آ سکتا ہے کہ نہیں چلیں بس ٹھیک ہمیں آگے پھر کیا بڑا ایئرپورٹ یہ چھوڑا ہے بیس منٹا میں یہ جو میں چل جائے وہ میرے 20 منٹ ایسے ایسے موک جانے ابھی میں نے پھر پیار کرنا ہے بہت بڑا ایئرپورٹ ہے اب ہم اوپر دیکھتا ہوں کیا ساگتاب ہے اپنے گیٹ میں ملتے ہیں یہاں سینا سیناسے سیناسے میں یہاں باہا ہے ہے یہ اور یہ لائن لگی ہوئی ہے اور یہ بس اب سین یہی ہے کہ ہم لوگ نے جو ہے ہمارا آٹھ ہجے بورڈنگ سٹارڈ ہو نہیں یہاں پہ نو بجے ٹیک آف ٹائم ہے تو بس یہاں پہ ہم بیٹھیں آکے یہ ساتھ یہ سین ہے تو جیسی ٹائم ہوگا یہاں سے یہاں لگ جانا ہے یہ ساتھ بسیں آتی ہیں آپ کو لے جاتی ہیں ادھر پھر یہی سین ہے کہ بس اب یہاں سے اٹھنا نہیں ہے پیس پیچس میں ٹائم ہیں یہ لوگ چل جائیں گے اس میں اپنا ہی ٹائم ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ جا کے ملتے ہیں جہاز میں کوشش کروں گا وہاں پہ پوری کوشش کروں گا ایک اس طرح جو ہے نا بنے بلاغ اور مجھے لگتا ہے کہ سیشے والی ہی سیٹیں ملی ہیں وہ جو ہے وہاں جائے کے پھر نویتے ہیں تو تک تک کے لئے اوک کا پیس سین یہ ہے کہ پیٹھ گئے ہم لوگ جہاز میں ہیں تو اس سیشے والی ہی سیٹیں ملی ہیں تو اس کی پیٹھنشن نہیں سین آن ہو گیا ہواس شاید ہی آرہی ہوتا ہے اب یہ ساتھ گھنٹے کی فرائیڈ ہے بس ہونے ہیں بس ہونے ہی ہیں بس ہونے ہی ہیں پھر اس پیٹھ سونی ہے کہ جہاز لینڈ ہو گیا ہے ہم ہم پتر رہے ہیں اور سمان سبونہ پکڑا ہوا ہے اور بس ہ tim ہوا ہوا ہاں 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 اس سوارہ کچھ ہو گیا صحیح صحیح ہو گیا سارے کوئی مصبتہ نہیں بنا اور سمانہ بھی ہم نے یہاں سے پکڑنا ہے اپنا مطلب وہ جو ٹرولی بے گئے بس دیکھتے ہیں بہت ہے کیا آیا رب شوگل ہے تو ہاں بھائی لو کیا آج جا رہا ہے یار اس وقت دھر پہنچ گئے ہیں تو کھانا چھنا کھا کے تھوڑا رسٹو سمارٹ کے میں نے کا ولوگ انڈ کر لوں تو نا یار میں ایک ہی بات کہوں گا کہ پہلا ولوگ تھا جیسا میں نے پہلے بتا دیا تو گلتیاں پہلا ولوگ تھا لیکن اگلے ولوگز لیول کے آنے والے ہیں کیونکہ اب یہی پہ زندگی آگے کی اللہ خیر کرے جائیں گے پاکستان پھر انشاءاللہ دو تین چار مطلب جب بھی جائیں گے تو آگے یہاں کا جو شگل ہے جو محول ہے سارا اگر مطلب میں کہہ رہا ہوں لیول کے ولوگز آنے گے آگے ٹھیک ہے سکول وغیرہ وہاں سے میں پاکستان میں نوی نائنٹھ کلیر کر کے ہوں یہاں آکے پتہ نہیں کونسی کلاس میں ڈالتے ہیں مجھے بس آٹھ ہی ساتھ پیو میں ڈالیں خیر جو بھی ہے جو بھی یہاں کا محول ہے نا تو آگے مطلب لیول کے بلوگز آنے والے ہیں تو بس آپ لوگ نے جو ہے نا اس بلوگ کو مسکرانا جو گلتیاں ہوئیں ہیں تو اگلے بلوگ کا انتصار کرنا ہے سب تک کے لئے ہو کافر